آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر دن بھر چاہے جہاں رہی ہو ہمار پیا رات کا گھرہ چلائی ہو ہمار پیا لیکن میں کیا کہتا ہوں ایک تالیبیل مہوں پڑھتے پڑھتے گڑھا ہو گیا ابھی بھی پڑھائی باقی کہ ایک ٹھیک گنجیڑی کے جب بھیل ٹی بی او سے خفا ہوئے کہ کہہے وہ کر بی بی اورو ادھک پیا گانجا ہمار پیا تو ہو رو بجے جلدی باجا ہمار پیا اورو ادھک پیا گانجا دوستو کچھ شیر اور پڑھ رہا ہوں کچھ شیر کو آپ لوگ سن لیجئے آج کل کچھ لونڈے کلپ لگا کے چلتے ہیں اور زلفیں لگا کے چلتے ہیں اب کئی مرتبہ تو ہم نے پیچھا کیا کہ آخر یار یہ تنہا مل گئے ہیں پیچھا کرو کچھ ہاتھ لگ ہی جائے لیکن جب پلٹے تو نظر کچھ اور آئے تو اب دیکھ کے کچھ شیر آپ کو میں اس میں سنا دیتا ہوں اس کو بھی آپ سن لیجئے لیکن ایک شیر اور سناؤں گا جو بی ڈی سی بک گئے ہیں انیل صاحب بی ڈی سی بی ڈی سی جو بک گئے ہیں وہ پرمک یہاں جاتے ہیں کام مانگنے کے لیے کہ صاحب ہم کو کام دیجئے اور اس کام میں آپ سنیے شیر کچھ اچھے لوگ آگے ہیں مجھے پسند کر رہے ہیں آواز دوسرے دھنکی نکال رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے پیچھے سے نہیں آگے سے آواز نکالو بیٹا آگے سے پتہ ہے کہ حاسمہ درست ہے ان لوگوں کا اس لیے زندہ بات کہ کبھی صبح مانگتے ہو کبھی شام مانگتے ہو کوئی وقت تو ہو کبھی بھی تم جام مانگتے ہو ایک بی ڈی سی سے چل کے پرمک نے یہ کہا خریدا ہے ہم نے تم کو کیوں کام مانگتے ہو آپ کو شیر ایسے سن لیجئے صاحب کہ میں آپ کو ایک شیر اور میری ایک نظم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نوجوان لڑکے جو ڈھائی تین کلو تھک بناتے ہیں اور ایک جگہ دھیرے سے اڑیل دیتے ہیں کبھی کسی کے سر پر اڑیلتے ہیں تو سر کا بارے اڑ جاتا ہے اچھا ان کی جوانی اور بڑھاپے کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گئے کہاں یہی ہے نا کہ ایک فلم میں پران کہتا ہے کہ جانے دو سلوچنا انہیں ان بچوں کے بارے میں نہیں معلوم جو سیدھے بچپنے سے بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں اور جنہیں جوانی نصیب بھی نہیں ہوتی آپ دیکھئے گا کہ تنزو مزاہ کا شاعر کہاں کہاں سے چیزیں چھن کے لاتا ہے اپنے آپ کو کوڑے دان بناتا ہے اور مو سے کوئی آواز اچھی بجائے و ایسی نکالتا ہے جیسا کہ اس بیچارے نے نکالا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایسی ہی آواز نکالتے رہیں گے کام ہوتا رہے گا ہم خرشید کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ یہ تنے سارے اپنے جانساروں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور آپ لوگ بیٹھ کر کے ساتھ دے رہے ہیں میں نے بہت مشاعرہ پڑھا ہے لیکن دس ساڑھے دس بجے کے بعد انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے کہیں سے کہیں سے کہیں سے